سرہدی علاقہ گریز کے لائن اپ کنٹرول کا آخری گاؤں چورون کا رہنے والا بارہ سالہ لڑکا جس کا نام توپک ہے جنہوں نے جو جسو چیمپینشپ میں گول میڈل جیتا پہلے ڈشٹک پھر سٹیٹ اور اب نیشنل لیول میں اپنا نام روشن کیا ان کا کوش مزفر آمن نے ساش نیون نیٹورک کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا یہ بچہ پچھلے دو تین سالوں سے ہماری اکڈیمی میں روزانہ ہارڈ پرکٹس کیا کرتا تھا اور آج اس کی محنت نے رنگ لائی سرہدی علاقہ گریز کے یہ واحد پہلا بچہ ہے جنہوں نے جو جسو چیمپینشپ میں گول میڈل حاصل کیا توپک نے گریز کے ساتھ ساتھ بانڈی پورا یوٹی جمو کشمیر اور اپنا ہندوستان کا نام روشن کیا ان کے گھر والوں کا کہنا تھا انہیں بچپن سے ہی شوک تھا اور یہ اپنے روم میں اپنے بین اور بھائی کے ساتھ اکثر کھیلا کرتا تھا پھر اس نے اکڈیمی جائن کیا اور کافی محنت اور مشاکت کے بعد انہوں نے یہ مقام حاصل کیا انہوں نے مجدیا پردیش میں جا کر جو جسو چیمپینشپ میں دو گول میڈل حاصل کیے ان کے گھر والوں نے بیہر والوں نے ان کا کوش مزفر آمن کا بہت شکری ادا کیا مزید ان کے گھر والوں اور توپیک اور کوش کا کیا کچھ کہنا تھا آئے سنتے ہیں انہی کی زبانی پیشہ بانڈی پرہ سے سیچ نیوز نیٹورک کے لیے لون حمدلہ کی ائرپورٹ دیکھیں ہم نے گریہ سویلی میں ایک کیمپ لگائی تھری ڈی ایز کا کیمپ لگائی گریہ سویلی کم سے کم دو ڈائی سو بچے آئے اس کیمپ میں تو الحمدلہ میں نے اس بچے کے اندر ایک ویل پاور دیکھا ایک ٹیلنٹ دیکھا تو اس کے بعد میں نے اس کو ڈسٹک پیلایا اس نے ڈسٹک میں گولڈ رلایا تو اس کے بعد میں نے اس کو جمعہ بیجا سٹیٹ چمپینشپ کے لیے تو وہاں سے بھی اس نے گولڈ رلایا اس کے بعد اس کی سیلیکشن ہو گئی ایم پی مریہ پردش نیشنل کے لیے تو ہم بہت خوش ہے اس نے خاص کر فار فلنگ ایریا کا نام روشن گیا اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں توفیق ہمارلون کی بہنو اس کو بہت سپورٹ رہا گروالو کا ٹیچر اس کا بھی کوچ اس کا بھی اس نے نیشنل جو جو چمپینشپ میں گولڈ میڈل حاصل کیا بچپن سے اس کو بہت شوق تھا یہ کمرو میں کھیلتا تھا آج اس نے فائنلی نیشنل جو چمپینشپ میں میڈل حاصل کیا اس نے سٹیٹ لیول بھی کھیلا اور ڈسٹک لیول بھی اس نے گولڈ لیا ڈسٹک میں بھی سٹیٹ میں بھی پھر اس کی سیلیکشن ہو گئی مدیہ پردیش میں اس نے وہاں بھی گولڈ ڈو گولڈ میڈل حاصل کیا اس نے گروالو کے ساتھ ساتھ سب کا نام روشن کیا کوچ اس کا نام روشن کیا ڈسٹک کا بھی سٹیٹ جامن کشمیر کا بھی اور آگے ملوک کا بھی روشن کرے گا اور کیا بھی ہے انشاءاللہ سکول اس کا بھی اس نے نام روشن کیا اسے سکول میں پڑھتا ہے وہاں کے ٹیچر اس کا بھی بہت سپورٹ رہا ایک آڈمی کے ٹیچر اس کا بھی بہت سپورٹ رہا میرا نام توفیق آمدلون ہے میں شاپورا چورون گریے سے بلانگ کرتا ہوں میں پہ گیا تھا میری ڈسٹک کھیلے اس میں میرا گولڈ آیا پھر میں گیا سٹیٹ کھیلے بھگواتی جمع بھگواتی نگر میں وہاں پر بھی میرا گولڈ آیا اور میری سیلیکشن ہوئی نیشنل چمپینشپ اور میں نے یہاں پر دو گولڈ میڈل آیا دو میں گولڈ میڈل حاصل کی اس چیز میں مجھے بہت سپورٹ رہا بھائی نے بھی سپورٹ کیا بہن نے بھی سپورٹ کیا اور پاپا نے بھی سپورٹ کیا اور ممی نے بھی سپورٹ کیا میرے کوچ کا بھی بہت سپورٹ رہا ہر روز وہ مجھے دو تین گھنٹے پریکٹس کراتے تھے اور اس کی بدالت سے میں اس مقام پر پہنچا اللہ علیکم رحمت اللہ یو برکاتو ہم شکر گزارے یہ چھوٹا بچا ایسے اس کو شوق تھا کھیلنے کو اس نے میڈل لائیا چونکہ اتنا خوشی ہوا ہم کو ایسا کبھی بھی نے ہوا ہے خوشی چونکہ پہلا اللہ کا شکر بعد میں کوچ کا شکر تیسرا ہو گیا اس کا سکول کا شکر اس نے کوچ کوچ نے اس نے محنت کیا کوچ نے محنت کر آیا تو اس نے میڈل لائیا ہم ہے شکر گزار اس کا چلا شکریہ